جی دوستو زمبابے کرکٹ ٹیم کے لئے ایک بہت بری خبر سامنے آئے چکی ہے کیونکہ آئی سی سی نے زمبابے کو اگلے سال چیڈول ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ سے باہر نکال دیا ہے کرکٹ بورڈ میں سیاسی مداخلت کے باعث زمبابے کرکٹ ٹیم کی پہلے آئی سی سی رکنیت محتل کی گئی تھی جبکہ اب اسے ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ کے کالیفائنگ ایونٹ سے بھی باہر کر دیا گیا ہے تفصیلات کے مطابق آئی سی سی نے انتہائی سخت اقدام اٹھاتے ہوئے زمبابے کی کرکٹ ٹیم کو اگلے سال اسٹریلیا میں شیڈول دوزار بیس ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ کھیلنے سے بھی محروم کر دیا ہے مکمل تفصیل سے بات کرتے ہیں تو اس سے پہلے میری آپ سبھی لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو شروع سے انٹ تک ضرور دیکھئے گا چینل پر نیو ہو تو اسے سبسکرائم کیجئے گا اور ساتھ ہی نوٹیفکیشن بیل پر کلک کیجئے گا تاکہ میری ہرانے والی ریٹس ویڈیو آپ تک بات آنے پہنچ سکے جی دوستو کرکٹ بورڈ میں سیاسی مداخلت کے باعث زمبابے کرکٹ کی رکنیت محتل کرتے ہوئے اس پر بینل قوامی کرکٹ کھلنے پر بھی پومندی آئیت کی گئی تھی جب آئی سی سی نے اعلان کیا ہے کہ زمبابے کی ٹیم ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ میں بھی شرکت سے محروم رہے گی زمبابے کالیفائنگ مرحلہ کھیل کر ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ تک رسائی حاصل کرنا تھی تاہم آئی سی سی نے زمبابے پر کالیفائنگ مرحلہ میں شرکت پر بھی پبندی آئیت کر دی ہے واضح رہے کہ آئی سی سی ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ دوزار بیس اسٹریلیا میں کھیلا جائے گا دوزار سولہ کے بعد چار سال کے وقفے سے ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ کا انعقاد ہوگا جی دوستو اس کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے کہ زمبابے کرکٹ ٹیم کو ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ دوزار بیس اسٹریلیا میں کھیلنا چاہیے آئی سی سی کو اسی اجازت دے جائے نہیں چاہیے تمہیں یہ کوئنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا تب تک ملتے ہیں انشاءلہ نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ پاک آپ تمام لوگوں کا حامی و ناصر ہو